ایک ایسے غزل کے ایک ایسے ہونہار سے آپ کی ملاقات کرانے چاہتا ہوں جو ہندوستان کے کسی مشاعرے میں ہو ہندوستان کے باہر کے کسی مشاعرے میں ہو جہاں کہیں ہے اپنی اور اپنی غزل کی بنیاد پر اس نے عزت اور شہرات حاصل کی ہے وہ عزتیں جو بہت کم حصہ شاعروں کے نصیب میں ہوتی ہیں ان عزتوں کا ان شہراتوں کا مالک تقریبا پچھلے بیس پچیس برس کی ان کی ریاضت اور غزل کی آبیاری کے لیے جس انداز سے وہ اپنا خون جگہ سرف کرتے ہیں اس کے لیے تمام ان کے بھدرگوں نے بھی انہیں دعاوں سے نوازہ ہے ان کے دوست ان پر رشک کرتے ہیں ان کے بعد کی نسلیں ان کی تقلید کرتی ہیں میری گزارش ہے جناب عزم شاکری سے جو امیر خسرو کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں پٹیالی امیر خسرو کی دھرتی ہے امیر خسرو کی جائے پیدائش ہے وہاں سے جناب عزم شاکری ہیں گنڈنوالہ سے میں التماس گزار ہوں کہ وہ اپنے کلام سے آپ حضرات کو نواز دیں دوستو میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر تاریخ کمر صاحب کا کہ انہوں نے بہت ہی امدہ شاعری کا ماحول بنا دیا اور آپ حضرات کو شاعری سننے پر آمادہ کر لیا میں بھی ایک بالکل نئی غزل کے تین چار شعر پڑھ کے دیکھتا ہوں مدلہ عرض کیا ہے کہ پہلے پہلے یہ تام پہلے عزم شاکری نکال لیے عزم شاکری نکال لیے مدلہ ملازہ فرمائے گا کہ پہلے مظلوموں کی آواز بنایا گیا میں سنے گا آپ حضرات بھی شریک ہوں پہلے مظلوموں کی آواز بنایا گیا میں پھر اسی جرم میں سولی پہ چڑھایا گیا میں پہلے مظلوموں کی آواز بنایا گیا میں پھر اسی جرم میں سولی پہ چڑھایا گیا میں اور شعر ملازہ فرمائے کہ سرفرازی کا ملا تھا جہاں عزاز مجھے پھر اسی جرم میں سولی پہ چڑھایا گیا میں سرفرازی کا ملا تھا جہاں عزاز مجھے قید کر کے اسی دربار میں لائے آگیا میں سرفرازی کا ملا تھا جہاں عزاز مجھے قید کر کے اسی دربار میں لائے آگیا میں اور دوستو ایک شیر سنانا چاہتا ہوں بطور خاص بہت حساس ٹوپک کو میں نے چھوہا ہے پہلے مظلوموں کی آواز بنایا گیا میں سرفرازی کا ملا تھا جہاں عزاز مجھے قید کر کے اسی دربار میں لائے آگیا میں یہ شیر بطور خاص رکھ دیا کاندھوں پہ میرے نئے اسلام کا بوجھ سماتھ فرمائے گا رکھ دیا کاندھوں پہ میرے نئے اسلام کا بوجھ کتنی آسانی سے بارود بنایا گیا میں واہ 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 کیا اشارہ ہے بھئی کیا اشارہ ہے رکھ دیا کاندھوں پہ میرے نئے اسلام کا بوجھ نئے اسلام کا بوجھ واہ واہ کتنی آسانی سے بارود بنایا گیا میں کتنی آسانی سے بارود بنایا گیا میں اور دوستو یہ آخری شیر سلسلے کا کتنی آسانی سے بارود بنایا گیا میں نہ محبت نہ ضرورت نہ کوئی مجبوری نہ محبت نہ ضرورت نہ کوئی مجبوری ایک رشتے کی طرح گھر میں نبھایا گیا میں ایک رشتے کی طرح بڑے تکلف سے آپ حضرات کام لے رہے ہیں تھوڑی بہت تعلیہ بجا دیتے ہیں یہ آپ کی محبتیں ہیں میں ایک مطلعہ پیش کر رہا ہوں اس کے بعد ایک غزل پیش کروں گا سرنم سے ملاحظہ فرمائے ارشاد بھائی نعمہ سمان کی خوشب سرعام لکھ رہے ہیں نعمہ سمان کی خوشب سرعام لکھ رہے ہیں نعمہ سمان کی خوشب سرعام لکھ رہے ہیں یہ درخت پانیوں پر تیرا نام لکھ رہے ہیں ہوا ہے مطلع بھائی کیا مطلع ہوا ہے بھائی کیا خوشب بہت شکریہ بہت شکریہ میں پھر ارز کر رہا ہوں اس کے بعد نعمہ سمان کی خوشب سرعام لکھ رہے ہیں نعمہ سمان کی خوشب سرعام لکھ رہے ہیں وہ برخت پانیوں پر تیرا نام لکھ رہے ہیں دوستو ایک بہت ہی چھوٹی سی بہر کہ ایک مصرہ تخلیق ہو گیا ہے غیر بردد ملاذہ فرمائے میں غزل پیش کر رہا ہوں میں غزل پیش کر رہا ہوں پڑی ہے جناب علی اگر آپ حضرات میں غزل کا ماحول بنا لیا تو میری جزت پچ جائے گی اور غزل کی لاکھوں صد میں دھیروں غم لاکھوں صد میں دھیروں غم لاکھوں صد میں دھیروں غم پھر بھی نہیں آنکھیں پھر بھی نہیں کیا کہنے آنکھیں نم یہ شیر سنے سر پھر بھی نہیں ہے آنکھیں نم یہ شیر سنے سر ایک مدت سے رو نہیں شاید یاب رہ جائی شیر ایک مدت سے رو نہیں ایک مدت سے رو نہیں کیا پتھر کے ہو گئے ہم کیا کہنے میں بھئی کیا کہنے میں بھئی کیا کہنے میں بھئی کیا کہنے میں بھئی ایک مدت سے رو نہیں کیا پتھر کے ہو گئے ہم بہت اچھا ہے بھئی زندہ بات زندہ بات بہت شکریہ بہت شکریہ میں ارز کر رہا ہوں تھے میں ارز کر رہا ہوں تھے پھر بھی نہیں ہے آنکھیں نم ایک مدت سے رو نہیں کیا پتھر کے ہو گئے ہم کیا پتھر کے ہو گئے ہم اب شیر سریں یوں پلکوں پر ہے آسو یوں پلکوں پر ہے آسو یوں پلکوں پر ہے آسو جیسے پھولوں پر شبیاں جیسے پھولوں پر شبناں بہت شبیاں جیسے پھولوں پر شبناں اور دوستو یہ شیر بتو رہا ہے اشارت 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 جناب اشارت اکثر دل کے کاغذ پر سنیں اسی بھائی آپ بھی نہیں سنائش ہے اکثر دل کے کاغذ پر کاغذ پر اکثر دل کے کاغذ پر ہو جاتا ہے درد رکم کیا کہنے ہو جاتا ہے درد رکم اور دوستو یہ غزل کے دو آخری شیر ہیں یہ توجہ چاہتے ہیں آپ حضرات کی بہت محبتوں سے سن رہے ہیں آپ حضرات لیکن یہ شیر بھی سن لیں غزل کی زبان میں بھی اپنی بات کہی جا سکتی ہے ملاحظہ فرمائیں ہو جاتا ہے درد رکم ہم اس جنگل میں ہیں جہاں دوستو میری بات صحیح ہو تو سب لوگ تعاید کر دیں ہم اس جنگل میں ہیں جہاں دھوپ زیادہ سائے کم دھوپ زیادہ سائے کم دھوپ زیادہ سائے کم اور دوستو میں پھر کہوں گا کہ یہ شیر شاید آپ کو یاد رہ جائے سنیں یہ آخری شیر دھوپ زیادہ سائے کم اب زخموں میں اب زخموں میں تو اب نہیں اب زخموں میں تو اب نہیں اب کیوں لائے ہو مرہن موسیقی